اور کہتا ہے ذرا سننا یہ جو ابھی لائن لگی ہوئی تھی نا پی ٹی آئی چھوڑنے والوں کی جہاں سے آئے وہیں چلے گئے کہتا ہے میری پارٹی پہ بڑا دباؤ ہے اس لیے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں میری پارٹی پہ پریشر ہے ذرا سننا عمران خان تم جانتے ہو کہ پریشر چیز کیا ہوتی ہے پریشر ہوتا ہے جب ایک باپ کے سامنے ایک قیدی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے پریشر وہ ہوتا ہے لیکن الحمدللہ نہ باپ جھکا نہ بیٹی جھکی پریشر وہ ہوتا ہے جب نواز شریف بھی اسی جیل میں بند شہباز شریف اس کا بھائی بھی اسی جیل میں بند کیپٹن سفدر بھی اسی جیل میں بند مریم نواز بھی اسی جیل میں بند شہباز شریف کا بیٹا حمزہ شہباز بھی اسی جیل میں بند لیکن نہ نواز شریف جھکا نہ شہباز شریف جھکا الحمدللہ پریشر وہ ہوتا ہے جب بیوی لندن میں بستر مرگ پہ آخری سانسیں لے رہی ہو اور خامن کو فون کرنے کی اجازت نہ ہو بات کرنے کی اجازت نہ ہو آخری الفار سننے اور کہنے کی اجازت نہ ہو پریشر اس کو کہتے ہیں عمران خان نہ نواز شریف جھکا نہ اس کا خاندان جھکا نہ اس کی جماعت جھکی اور نہ اپنے کارکنوں کا سر جھک نہیں دیا آپ کا سر بہاری ہم نے جھکنے نہیں دیا آپ کو اور خواتین کو اپنی حفاظتی دھال نہیں بنایا آپ کے آگے ہم خود ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے ہم نے کہا کہ ہمارے کارکنوں تک جانے تو ہمارے اوپر سے چل کے جانا ہوگا آپ نے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دی اور آپ کو پتہیں رانہ سناؤلہ پر بیس کلو ہیروین ڈال دی انہوں نے جانتے ہو ہیروین کی سزا کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے سزائے موت ہوتی ہے اور اگر رانہ صاحب کو پتہ تھا لاؤ منسٹر ہیں کہ اس کی سزا موت ہے لیکن دیکھو پریشر اس کو کہتے ہیں ان کی بیوی رات کو جیل کے آگے پوری پوری رات کھڑی رہتی تھی پریشر اس کو کہتے ہیں لیکن جھکے نہیں بلکہ رانہ سناؤلہ کو جب پیشی کے لیے کوٹ لایا گیا تو میڈیا نے ان سے سوال کیا اس نے کہا کہ نواز شریف کو چھوڑنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا جہاں نواز شریف کا پسینہ گرے گا وہاں میرا خون گرے گا جتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا کوئی پانسو دن کوئی تین سو دن کوئی سال جیل میں کوئی دو سال جیل میں ایک بندہ نواز شریف کا ایک وطر نواز شریف کا ایک ممبر ایک نواز شریف کا ساتھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کو چھوڑ کرنی گیا یہ ہوتا ہے جذبہ یہ ہوتا ہے مٹی سے محبت یہ ہوتا ہے آپ کا کوئی نظریہ جس پہ آپ چلتے ہو یہ ہوتا ہے مشن اور آپ اپنے لوگوں کو کیا الزام دیتے ہو جب آپ کا لیڈر خود گیدر نکلے گا تو لوگ کیسے کھڑے ہوں گے